موسیقی 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 تھا وہاں کی سڑکوں کی حالت خراب ہے پی پی کی حال یا زمنی انتخابات کے دوران ناقص کار کردگی سے مطالق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ جب صوبائی اور وفاقی حکومت اپنی ہو تو ووٹ لینا آسان ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈیپٹی کمیشنر ان کا اپنا ہے ایس ایچ اوز اپنے بٹھائے ہوئے ہیں پنجاب میں سیاست ہی ایس ایچ اوز کی ہوتی ہے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ میاں صاحب عدالتی فیصلوں کو تسلیم کریں اداروں کا احترام کرنا پڑے گا انہوں نے کہا ملک میں ادم استحقام ہے جس کی وجہ سے بیرونے ملک سرمایہ کار نہیں آ رہا جب تک استحقام نہیں ہوگا معشت کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے اداروں کا احترام کرنا پڑے گا ہمیشہ اداروں کا احترام کا کہتا رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے نواز شریف کی باتوں پر عمل کیا ہے انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ عدالتوں کے فیصلے کو مانا کرو آزمیہ صاحبی فیصلے کو مان لیں چاہے جو بھی فیصلے ہیں یہ یو آئی فے کے سربراہ ملانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اداروں کے فیصلوں میں انتقام کی بھو آ رہی ہے ملانا فضل الرحمان نے کہا کہ اداروں کے فیصلوں میں انتقام کی بھو آ رہی ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ادارے نواز شریف کے خلاف صف آ رہا ہیں جب کہ یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ ادارے فریق بن گئے ہیں ملانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سمر سے بارہ تر ہے کہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سب کچھ آئین اور قانون کا سہارا لے کر کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ نون لگی امید باروں سے کہا گیا کہ آزاد حیثیت سے لڑیں منڈیاں لگ چکی ہیں سینٹ الیکشن شفاف ہوتے دکھائی نہیں دے رہے سینٹ الیکشن میں پیچیدیاں پیدا کی جا رہی ہیں اس لیے سب کو سوچنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف نے شریف خاندان کا نام ایگزیک کنٹرول اس میں ڈالنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے سابق وزیراعظم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا نام اسیل میں ڈالنے کے لیے ادارت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ درخواست پیر کے روز لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے سینٹ الیکشن کے امیدوار ڈاکٹرز زرکا دائر کریں گی ڈاکٹرز زرکا کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت نے ادالے سے رجوع کرنے کا سکنل دے دیا وزارت داخلہ نیپ کے حکمات پر عمل نہیں کر رہی جس سے خدشہ ہے کہ ساگڈار کی طرح شریف خاندان بھی ملک سے فرار ہو جائے چیرمن نادرہ عثمان مبین آم آدمی کا روپ دھار کر مختلف سینٹرز پہنچے تو عملے کے ناروہ سلوک کا انکشاف ہوا چیرمن نے خاتون ملازمہ کو بھر طرف جبکہ دو افسران کو موطل کر دیا عوام شکایات کا آسٹرز چیرمن نادرہ عثمان مبین نے بھیس بدلیا کچھ ماہ پہلے ہی کھولے جانے والے سائٹ نادرہ میگا سینٹرز پر کتار میں کھڑے ہو کر کاؤنٹر تک پہنچے جہاں دو کاؤنٹرز پر عملہ ہی نہیں تھا چیرمن نے شناکتی کارٹ کے لیے درخواست دی تو وہ مسترد کر دی گئی عثمان مبین نے عملہ کی عدم حاضری اور شہریوں سے ناروہ سلوکوں پر دو افسران کو موطل کر دیا پاکستان کا رام فینینشل ایکشن ٹاس فورس واش لسٹ کی گری کٹیگری میں شامل کر لیا گیا عمل درامت جون سے ہوگا چین اور سعودی عرب نے بھی کڑے وقت میں ساتھ چھوڑ دیا پریس میں فائنل فیل ایکشن ٹاس فورس کی اجلاس میں پاکستان کو گری لسٹ کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا ہے اور دشتگردی کے خلاف دی جانے والی قربانیوں کو نظر انداز بھی کر دیا گیا ہے گری لسٹ کیٹیگری پر عمل درامت جون میں کیا جائے گا جس کے مطابق پاکستان کو ان ملکوں کی فہرس میں شامل کیا جائے گا جن ملکوں پر دشتگردوں کی معاونت کا الزام لگایا جاتا ہے ترکی کے علاوہ کسی ملک نے بھی پاکستان کا ساتھ نہیں دیا بہترین دوست اور ہر مشکل کے ساتھ ہی چین نے بھی مدد نہیں کی سعودی عرب اس کانفرنس میں شامل تھا لیکن اس نے بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا ترزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گری لسٹ میں نام شامل ہونے کے بعد معاشی طور پر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی ملک کی کریٹ ریٹنگ اور مالی ساخت کو دھچکہ پہنچ سکتا ہے ایشیا پیسیوک گروپ میں بھی پاکستان کی شمولیت خطرے میں بڑھ سکتی ہے اب آپ کو تو بتائیں کہ وزیراعظم کے مشیر برائے امور خزانہ مفتاہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر اب ف اے ٹی ایف پاکستان کو گری لسٹ کرتے بھی تو کوئی آفت نہیں آئے گی مفتاہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کا ساتمہ بڑا ملک ہے اور گری لسٹ ہونے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ اجلاس میں ایک ہی راؤنڈ ہوتا ہے جس میں فیصلہ کر لیا جاتا ہے مگر اس پار ایسا نہیں ہوا جس پر ہمارے خدشات موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے کو بلا وجہ زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور گبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ معیشت کا پیہ چلتا رہے گا اور ہماری سٹاک ایکسچینج اسی طرح کام کرتی رہے گی مشیر خزانہ نے کہا کہ اس معاملے میں دوستوں کا کردار بہت اچھا رہا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان دنیا میں تنہا نہیں ہے اب آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ف ای ٹی ایف نے پاکستان کو گریل اس پر شامل کی جانے کے حوالے سے کوئی بازابطہ اعلان نہیں کیا ہے وزیر داخلہ نے سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں کہی ان کا کہنا تھا کہ ترکی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس نے ثابت کیا کہ وہ ہر صورت میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے اور پاکستان کو ترکی جیسے ملک پر فخر ہے ایف ٹی ایف کے جاوالے سے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں سرکاری بیان تک کسی بھی قسم کی قیاس آرائیوں میں نہیں پڑنا چاہیے گزشتہ دنوں وزیر خارجہ کا ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ ایف ای ٹی ایف اجلاس پاکستان کو واش لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ تین ماہ کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے اور جون میں اس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا توہین عدالت کا کیس سپریم کورٹ کا ویڈیو دانیال عزیز کو فراہم کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں مبینا ویڈیو اور شائع خبر کا مدن دانیال عزیز کو فراہم کر دیا جسٹس عزمت سعید نے کہا وہ کھیل نہ کھیلنے جو ہم نے ایجاد کیا ہو کیس میں مزید محلت کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہوگی جسٹس عزمت سعید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے دانیال عزیز توہین عدالت کیس کی سماعت کی وکیل دانیال عزیز نے مبینا توہین امیز مواد فراہم کرنے کے لیے متفرق درخواست کا بتایا اور اخبار میں چھپنے والی خبر کو غلط قرار دے دیا جسٹس عزمت نے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کریڈٹ کارڈ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے جسے خط نہ کریں بات کو سمجھیں اور کھیل نہ کھیلیں جو ہم نے اجات کیا ہو دانیال عزیز کے وکیل نے عدالت کے ساتھ فیر رہنے کا موقف اپنایا جسٹس عزمت سعید نے ریمارکس میں کہا کہ کیسے مزید محلت کے لیے مناسب نہیں ہیں عدالت نے سماعت 6 مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے دانیال عزیز کو مبینا توہین عدالت کے ویڈیو اور اخبار میں شائع خبر کا مت انفراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے کرپچن کے ملزم اہا چیما کو ترقی کیوں دی پنجاب اسمبلی میں پوزیشن سراپہ احتجاج بن گئی اپوزیشن ارکان نے ایوان سے علامتی واؤک آؤٹ کر دیا سابق دیجی ایل ڈی اہا چیما کی بیس ویں ڈی گریڈ میں ترقی بر اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شدید احتجاج کیا اپوزیشن ارکین کا کہنا تھا کہ اہا چیما کو جیل سے گریڈ انیس سے بیس میں ترقی دے دی گئی ایک زیر حراست ملزم کو گریڈ بیس میں ترقی دی گئی جس پر سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ اہا چیما ڈی ایم جی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یہ وفاق کا معاملہ ہے اہا چیما کی گریڈ بیس میں ترقی کے خلاف اپوزیشن ارکان کی جانب سے ایوان میں شدید نارے بازی بھی کی گئی سابق گی جیل ڈی اے نے اہا چیما کی ترقی پر بات کرتے ہوئے اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن نے ایوان سے علامتی ووک آؤٹ کیا دوسری جانب سابق گی جیل ڈی اے اہا چیما کے گریفتاری کے خلاف ڈی ایم جی افسران نے پنجاب سیول سیکٹریٹ میں اپنے دفاتر کو تعلق لگا دیئے ایڈیشنل چیف سیکٹری عمر رسول نے فوری طور پر دفاتر بند کرنے کا حکم دیا ایڈیشنل چیف سیکٹری عمر رسول ایڈیشنل سیکٹری ویلفر دانش افضال ایڈیشنل سیکٹری ایڈمن ارفان علی کے دفاتر کو تعلق لگا کر بند کر دیا گیا ڈی ایم جی گروپ کے افسران مطالبہ کر رہے ہیں کہ اہا چیما کو رہا کیا جائے بڑے افسران کی ایسے گریفتاری مناسب نہیں اگر گریفتاری مقصود ہے تو مجووزہ طریقہ کار کو اختیار کیا جائے اور چیف سیکٹریٹ کو خط لکھ کر آگا کیا جائے پنجاب سیکٹری ایٹ میں تعلیٰ بندی سے سائرن رول گئے ہیں اور کل ڈی جی ایم گروپ کے افسران نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں اہا چیما کی گریفتاری پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اب آپ کو بتائیں کہ امران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے فرنڈ مین اہا چیما کی گریفتاری پر بیوروکریسی کا احتجات شرمناک ہے گور فادر شہباز شریف کی سرکردگی میں کرپ ٹولا خود کو قانون سے باراتر سمجھتا ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں مزید کہا کہ اگر اس ٹولے کے ہاتھ صاف ہیں تو احتساب سے کیوں گھبراتے ہیں بطور سیاسی رہنما قانون کی حکمرانی اور احتساب پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے میں سپریم کورٹ کیا عدالت عظمہ میں اپنی صفائی میں پچاس سے زائد دستاویز پیش کی عمران خان کا کہنا تھا کہ افسروں کے اس ٹولے نے اگر کرپشن یا لوٹ مار میں معابنت نہیں کی تو انہیں ایک کیا خوف ہے تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹری اطلاع فوال چودری کا کہنا ہے کہ درباری افسروں کو بچانے کے لیے ایک قومی احتساب بیورو نیپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے نیپ کی جانب سے دہار ڈیویلپنٹ آتھارٹی لڈی اے کے سابق ڈیریکٹر جنرل آہال چیما کی گرفتاری کے بعد صورتحال پر تحریک انصاف کے رہنمانے تبصرہ کیا فوال چودری کا کہنا تھا کہ یہ افسر سرکاری وسائل پر ڈاکہ زنی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ان درباری افسروں کو بچانے کے لیے نیپ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے فوال چودری نے کہا کہ نیپ کے اقدام سے جیسے تکلیف ہے وہ قومی خزانے میں چودہ ارب روپے جمع کروائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انصاف کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی ہونی چاہیے وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نونلی کا دور حکومت شفافیت خدمت اور دھیانت سے عوارت ہے لاہور سے جاری ہونے والے ایک بیام نے وزیرالہ کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں شفافیت کا اعتراف عالمی سطح پر بھی کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں قومی وسائل کو امانت سمجھ کر عوامی فلاح پر استعمال کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ 682 ارب روپے کی بے مثال بچت کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا ستر سارہ تاریخ میں ایسا شاندار بچت کی کوئی مثال موجود نہیں رانہ صلی اللہ کینا ہے کہ آئین پارلیمنٹ کی تخلیق اور آئین سپریم کورٹ سے بھی سپریم ہے نونلی کو کس بات کی صدادی گئی انہوں نے کہا کہ نواز شریف پلس اور پلس رہے گا مائنس کرنے والے خواب دیکھتے رہیں گے وزیر قانون پنجاب رانہ صلی اللہ نے پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتدو کرتے ہوئے نواز شریف کی پارٹی صدارت سے نا اہلی پر غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ نواز شریف کا یہ جرم ہے کہ انہوں نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا آئین کو سمجھنے والے صدنے میں ہیں حالیہ فیصلوں سے نواز شریف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نواز شریف ملک کے مقبول ترین رہنما ہے اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم ہے سبائی وزیر قانون نے سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہل چیما کی گرفتاری پر بھی اعتراض اٹھا دیا اور کہا نیب ابھی تک صرف ایک الزام ہی سامنے لا سکا ہے قانون کو اپنے مزاج کے مطابق استعمال کیا جا رہا ہے سرکاری افتران نے ایسے حالات میں کام کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے بولٹن کا سلسلہ جاری رہے گا مگر یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی